16 جن کو فرانس کے راشترپتی ایمینویل میکرون اور سعودی کے پدھان منتری کی ملاقات پیرس میں ہوگی ایک سال میں یہ دوسری بار ہے جب یہ دونوں نیتہ فرانس میں ملاقات کر رہے ہیں اس سے پہلے بیتے سال جولائی 28 کو سعودی کراون پرنس نے پیرس میں میکرون سے ملاقات کی تھی 2018 میں سعودی پترکار جمال خاشو جی کی ہتیا کے بعد پشمی ملکوں کی ناراضگی جھیلنے کے بعد پہلی بار انہوں نے یوروپیہ سنگھ کے کسی ملک کا دورہ کیا تھا اس دورہ دونوں کے بیچ ہوئی باتچیت کی جتنی چرچہ ہوئی اس سے کہیں ادھک چرچہ ہوئی دونوں کے بیچ ہوئے 15 سیکنڈ کے لمبے ہینڈشیک کی بات کیول فرانس کے سعودی عرب کی طرف ہاتھ بڑھانے کی نہیں ہے اسی سال اپریل میں میکرون تین دن کے لیے چین گئے تھے جہاں انہوں نے چینی راشترپتی شری جن پنگ سے بھی ملاقات کی تھی اس دورے سے ٹھیک بات میکرون نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ تائیوان مدے پر یوروپ کو چین اور امریکہ کے بیچ نہیں آنا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ یوروپ کو امریکہ پر اپنی نربھرتا گھٹانی چاہیے ان کے اس بیان کی کڑی آلوچنا ہوئی تھی ترکی میں سعودی کے پترکار جمال خاشو جی کی ہتیا کے بعد کراؤن پرنس پر ہی انگلی اٹھ رہی تھی اس کے بعد سے پشچیم کے دیش سعودی ارب کے کراؤن پرنس سے پرہیز کر رہے تھے لیکن پچھلے سال فرانس نے سعودی کراؤن پرنس کا جس طرح سے سواگت کیا وہ امید سے پرے تھا کہا جا رہا ہے کہ فرانس اب امریکہ کے ماتھت نہیں رہنا چاہتا ہے پروفیسر ہرش ویپنٹ نئی دلے ستھت اوبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے ادھیان اور ویدیش نیتی ویبھاگ کے اپادھیکش ہیں وہ کہتے ہیں فرانس میں ہمیشہ سے ہی یہ وچار رہا ہے کہ امریکہ سے الگ اپنی پہچان بنائے یوروپ میں بھی نیترتو لینے کی فرانس کی مہتوکانگشہ رہی ہے پند کہتے ہیں امریکہ سے الگ پہچان چاہنے والے میکرو دیش کے پہلے نیتہ ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا پروفیسر ہرش پند کہتے ہیں سعودی عرب کے ماملے میں ایک طرف یہ پشمی ملکوں کے ساتھ رشتے بہتر کرنے کی سعودی عرب کی پرکریہ کا حصہ ہے تو دوسری طرف فرانس اس پر اپنی پکڑ الگ طریقے سے بنانا چاہتا ہے امریکہ اور سعودی کے رشتے میں بیتے کچھ وقت میں خٹاس آئی ہے سعودی کراون پرنس اب تک بائیڈن پرشاشن کو بھول نہیں پائے ہیں بائیڈن رشتے صدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خود سعودی عرب گئے ان کے ویدیش منطری بھی سعودی عرب گئے لیکن ماملہ کچھ بنتا نہیں دکھ رہا حالانکہ اس کا فائدہ چین کو مل رہا ہے جو مدھپور میں اپنا پیر پھیلانے کی کوشش میں ہے کچھ وقت پہلے چین کی مدھستہ میں لمبے وقت سے ایک دوسرے کے کٹر ویروہ دھی رہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ پھر سے کوٹ نتک رشتے بہال ہوئے تھے اسی سال مارچ میں جب چین کے راشترپتی شی جن پنگ نے سعودی کا دورہ کیا تھا انہوں نے چینی مدرہ یوان میں تیل کے ویعاپار کا ذکر بھی کیا تھا اس کے بعد اسی سال مارچ میں دیش کی سب سے بڑی کمپنی عرام کو نے چین کے ساتھ دو سمجھوتی کیے جس کے تحت کمپنی چین میں دو ریفائنری میں نویش کرے گی پروفیسر ہرشپنت کہتے ہیں فرانس ایک طرح سے امریکہ کی ہی مدد کر رہا ہے اگر سعودی عرب پوری طرح سے چین کے کھے میں میں چلا جاتا ہے تو یہ پشتیمی دیشوں کے لیے بڑا نقصان ہوگا کم وقت میں دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ دونوں دیش ایک دوسرے سے الگ الگ چل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ فرانس کو بھی یہ لگ رہا ہو کہ وہ اپنی الگ نیتی پر چل رہا ہے لیکن میکرو پروکش روپ سے امریکہ کی مدد ہی کر رہے ہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد امریکہ کے ساتھ کھڑے کچھ یوروپی دیشوں کی ارثویوست تھا برے دور سے گزر رہی ہے ان کے لیے پراکرتک گیس کا سب سے بڑا شوط روسی تھا ایسے میں دیش وکلپوں کی تلاش کرنے لگے ہیں سعودی عرب کو اسی وکلپ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے پروفیسر ہرشپند کہتے ہیں پشتیمی دیشوں کے سامنے اورجا سپلائی بڑی سمسیا ہے سعودی کراؤن پرنس کے پچھلے دورے میں یہ بڑا مددہ بھی تھا چونکہ روس پر پرتبند تھے اس لیے یہ ملک چاہتے تھے کہ سعودی عرب تیل کی قیمتوں کو چھڑنے نہ دے میکرو چاہیں گے کہ ان کی مراقاتوں کا کوئی کارگر نتیجہ نکلے اور وہ اپنے ناغریکوں کے لیے تیل اور گیس کی سپلائی سنشت کر سکے رہی امریکہ کی بات تو وہ بھی اب یوروپ کو بڑے بازار کے روپ میں دیکھ رہا ہے